السلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے ریحان اور بھائی آج کی اس فیڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک بیسٹ ڈیل بتانے والا ہوں لائک سوپر ڈیل بتانے والا ہوں جو کہ اس بجڈ کے اندر بہت زیادہ زبردست ہے دیکھیں دوستو اگر آپ لوگ کو ایک آل راؤنڈر فون چاہیے جس کا ڈسپلی زبردست ہو ہائے ریفریش ایڈ ہونا چاہیے لوک وائز کافی زیادہ اچھا ہونا چاہیے بیک اینڈ فرنٹ کیمرہ زبردست دیکھنے کو ملنا چاہیے فاس چارجنگ بھی ملنے چاہیے تو بھائی آج کی اس فیڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی ہی ڈیل شیئر کرنے والا ہوں جیسے کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسٹم پاکستان کی کیا سیچویشن چاریے ایک نیا سمارٹ فون لینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا نیا تو لینا مشکل ہو ہی گیا ہے ساتھ میں شوق کی برج ہے وہ بلیک کے اندر سمارٹ فون سیل کر رہے ہیں خیر اگر آپ لوگ کا بجھٹ 40 سے 50 ہزار روپے اور آپ لوگ 40 سے 50 ہزار کے بجھٹ کے اندر ایک نیا سمارٹ فون لینے کی سوچ رہے ہیں لائک ویو آئی 55 لینے کا سوچ رہے ہیں ٹیکنو کیامر 90 نیو لینے کا سوچ رہے ہیں انفینکس نو ٹویل جی 96 لینے کا سوچ رہے ہیں تو بھائی ان کو نہ لینا یہ کچھرا فون ہے 40 سے 50 ہزار کی پرائس میں اگر آپ لوگ کا بجھٹ 40 سے 50 ہزار روپے ہے تو میں آپ لوگ کو ایک یوز سمارٹ فون بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر جو آپ لوگ کو ان سب سمارٹ فون سے بہت زیادہ اچھی سپیسیفیکشن پروائیٹ کرے گا اور گئیز یہ ایک آل راؤنڈر فون ہے آپ لوگ اس سمارٹ فون کو ہر ٹائپ کی یوز کے لیے پرچیز کر سکتے ہیں ویسے گئیز اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر آپ لوگ کا کافی زیادہ کم ریسپونس آتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو ایک بیسٹ سمارٹ فون بتاتا ہوں تو کائنڈلی سپورٹ ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور چینل پر نیرے چینل کو سبسکرائیٹ بھی ضرور کیجئے گا اوکے گئیز سب سے بہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا ڈسپلے کو تو یہاں پر 6.4 انچیز کے ایک ایمو لیٹ ڈسپلے دی جائے گا with فلہ ڈی پلس ریزولوشن 90 ہرڈز کا ریفریش ایڈ ہوگا گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن ہوگی and by side punch hole کے ساتھ 44 میگا پکسل کی سیلفی ملے گی جس کی مرسے آپ لوگ 1080p میں ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں ڈیزائن کے حوالے سے بات کرتے ہیں سمارٹ فون کا ڈیزائن کافی زیادہ خوبصورت ہے جس میں مین سینسر 64 میگا پسل کا ہے secondary 8 میگا پسل کا ultrawide سینسر ہوگا 32 میگا پسل کا depth سینسر ہے 42 میگا پسل کا macro سینسر بھی آجاتا ہے اور ساتھ ہی LED فلیش آیٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آپ لوگ اس سمارٹ فون کے back camera کی مرسے easily 4 کے 30 fps 1080p 60 fps پہ easily ویڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو کسی قسم کا کوئی بھی issue دیکھنے کو نہیں ملے گا اور ہاں آپ لوگ کے mind میں ایک question ہوگا کہ کی پرائس میں use کے اندر easily مل جائے گا آپ لوگ definitely اس سمارٹ فون کو consider کر سکتے ہیں اور ہاں جہاں تک بات رہی camera کی quality کی تو اس سمارٹ فون کے front and back camera کی quality آپ لوگ کو بہت زبردست دیکھنے کو ملے گی کیونکہ 720G والا chipset لگایا گیا ہے اس chipset کو اس سمارٹ فون کے ساتھ کافی زیادہ اچھے طریقے سے optimize کیا گیا ہے camera's کو optimize کیا گیا ہے جس کے ویسے آپ لوگ کو quality جو ہے وہ بہت زیادہ battery دیکھنے کو ملتی ہے اس کے لئے گئی اس سمارٹ فون میں android 11 آتا ہے ساتھ ہی oppo کا ui color as 11 دیکھنے کو ملے گا chipset کی بات کروں تو chipset is most important thing یہاں پر آپ لوگ کو تھوڑا سا پورانا chipset دیکھنے کو ملے گا جو کہ snapdragon کی طرف سے آتا ہے لیکن آج بھی کافی زیادہ powerful chipset ہے yes guys I am talking about qualcomm snapdragon 720G جو کہ 8 nanometer کی fabrication پر base کرتا ہے لیکن performance کے لحاظ سے کافی زیادہ اچھا chipset ہے اگر آپ لوگ اس chipset کے ساتھ اس سمارٹ فون میں gaming کرنا چاہتے ہیں like pub g کھیلنا چاہتے ہیں تو pub g کے اندر آپ لوگ کو 40 fps دیکھنے کو ملیں گے لیکن 40 fps آپ لوگ کو اتنے زیادہ اچھے دیکھنے کو ملیں گے کوئی lag وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا graphics جو ہیں وہ آپ لوگ کو زبردست دیکھنے کو ملیں گے 90 hertz refresh rate ہے اس کی ویسے game کا جو smoothness level ہے وہ کافی زیادہ اچھا دیکھنے کو ملے گا اس کے لابے اس chipset کو کیمراز کے ساتھ کافی زیادہ اچھے تریقے سے optimize کیا گیا ہے جس کی ویسے کیمراز کی quality بھی آپ لوگ کو زبردست دیکھنے کو ملے گی memory variant کی بات کرو تو اس سمارٹ فون تھا ایک ہی variant پاکستانی مارکٹ میں آیا تھا 8 GB RAM اور 128 GB کی ROM اسی کے ساتھ dual sim کا slot بھی ہے اور ساتھ ہی آپ لوگ کو dedicated SD card کا slot بھی مل جاتا ہے اور اچھی بات ہے کہ اس سمارٹ فون میں آپ لوگ کو UFS 2.1 کی سٹوری دیکھنے کو ملے گی جس کی read and write سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ ہے fingerprint scanner کی بات کرو تو اس سمارٹ فون میں in display fingerprint scanner کے ساتھ face unlock option بھی provide کیا گیا ہے اور بھائی last میں بات کرتے ہیں battery کی تو یہ سمارٹ فون type C کے ساتھ آتا ہے 4310 mH کی battery ہے جس کا ساتھ 50W کی fast charging کا sport بھی ملتا ہے یعنی کہ یہ سمارٹ فون within 35 minute یا پھر almost 40 minute 0 to 100 full ہو جائے گا so overall specification کے لحاظ سے دیکھا جو تو specification کے لحاظ سے یہ سمارٹ فون جو ہے وہ کافی ذرا تگڑا ہے اگر new condition کے اندر ابھی بھی یہ سمارٹ فون پاکستانی market میں آتا تو بھائی 55,000 کی price میں اور بھائی 55,000 کی price میں new کے اندر بھی یہ سمارٹ فون جو ہے value for money ہے لیکن اب new کے اندر یہ سمارٹ فون نہیں آتا لیکن use کے اندر آپ لوگ کو یہ سمارٹ فون definitely offline market سے دیکھنے کو مل جائے گا اور use کے اندر آپ لوگ نے اس سمارٹ فون کو 40,000 کی price میں purchase کرنا ہے اچھی condition کے اندر اور آپ لوگ یہ سمارٹ فون جو ہے offline market سے easily مل جائے گا اگر آپ لوگ بجر 40,000 روپیر آپ لوگ سوچ رہے یار کیوں نہ ٹیکنو camera 19 new کو لے لیا جائے تو بھائی نہ لینا وہ کچھرا phone ہے اس کی بجائے آپ لوگ oppo reno 5 کو use کے اندر purchase کر سکتے ہیں آپ لوگ یقینا مجھے دعائیں دیں گے باقی اگر آپ آپ لوگ oppo کے level ہیں آپ لوگ کو oppo کا smartphone چاہئے تو definitely آپ لوگ use کے اندر oppo reno 5 کو consider کر سکتے ہیں یہ تو تھا میرا opinion آپ کا opinion ہے let me know in the comment section so امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اپنے کو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند دیتے ویڈیو کو like share کر دیں اور چینل پر چینل کو subscribe کریں میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب